اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں ہوں ایک دوست محمد ری زوان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور ڈیلی فریکس ٹیڈنگ اچھا شورٹ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹائم میں کافی ہو چکے اور آج کی ریٹ ہے وہ نو مارچ دوزار تیز ٹھیک ہے آج کی شورٹ ویڈیو ہے اس میں شورٹ ویڈیو میں صرف سگنل ہی بتانے ہے کہ کیا پوزیشن ہے ٹھیک ہے کہاں سے باہر کر سکتے ہیں کہاں سے سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سگنل یعنی کیا شیئر کرنے ہیں سپیلنگ جائے غلط بھی لکھیں ٹینشن نہیں لینے اچھا تو ہم سب سے پہلے چارٹ اپن کرتے ہیں یہ بتا ہوں کہ سپورٹ ہے جلدی جلدی بنانے ہیں اور اسے کیپ نائی کریں تو اچھا تھا کہ آپ لوگ دیکھ لیں ایک لیول دیکھ لیں اچھا اس میں یورو ایڈی میں اگر آپ کو لیول ہے نا آپ یہ دیکھیں اس وقت ڈے وان اوپن کریں جو دیکھیں ڈے وان کی سیچوشن دیکھیں ڈے وان بائی ہے ڈیلی سٹیٹ جی کیا کہتی ہے بائی اور وہ آپ نے کیا کرنا ہے اب سننے ذرا آج فور میں اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایسا ٹی پی ہے اس لائن یہ جو کینڈلز ہیں یہ والی کینڈلز ان کے نیچے ایسا ہونا چاہیے اور ٹی پی اب لوگوں کا پہلا ٹی پی اوپر لائن نظر آ رہی ہے یہ اس کی پرائیس بھی لکھی ہوئی ہے ساتھ کیا چل رہی ہے یہ تو یہ والی پرائیس یہ ٹی پی ہونا چاہیے اور دوسرا ٹی پی یہ ہی ہونا چاہیے یعنی کہ یہ والا سیچوشن ہونے چاہیے بائی کی طرف ہے ٹھیک اگر یوروب بائی ہو گیا تو سمجھ لیں جی بی پی جو ہے بائی ہے یہ بائی ہے تو یہ بائی ہے یہ بائی ہے یہ سیل ہوگا جو ہے جی پی بائی یہ ڈاؤن ہوگا اور گولڈ بھی گولڈ اوپر جائے گا دیکھتے ہیں جو ہے جی پی میں اوپن کر کے اپنے دکھا دیتا ہوں اس کی اوپر کی ٹریڈ سیٹپ بنا ہوئے دیکھیں یہ سیل جا رہا ہے ایچ فور بردہ سیل نہیں ہے جب یہ سیل ہے تو پھر اپنا گولڈ دے ہوگا وہ بائی لوگ بتانے والا ہوں یہ بائی کی بنی ہوئی ہیں بائی کا پیٹرن بنا ہوگا زبردہست قسم کا ٹھیک ہے اب یہ ایک یہ چیز اب نوڈ کریں یہ ایک پیٹرن ہے یہ بہت ہی بھی پیٹرن ہے ایک ایک ڈو جی کنڈل بنی ہوئی ہے ریڈ سی یہ تو بلیو کنڈل ہے نا بائی والی اس کے بعد ڈو جی کنڈل ہے یہ ریورسل پیٹرن کی علامہ تھا کنفرمیشن ہے کہ اس کے کے بعد یہ جو ریڈ کنڈل بنی ہے نا یہ ریڈ کنڈل اگر اس ہی کے صحیح ایک وال بن جاتی ہے دیپٹ میں تقریبا تھوڑی سی رہ گئی ہے اس کے ایک والا جاتے ہیں یہ کنفرمیشن ہے سیل کی اور مارکٹ نیکٹ یہ نیچے یہ ڈی جی پیو آئی پھر ڈاؤن کی طرف آج بھی کوشش کریں ٹوپ سے سیل ہی کریں اس کو ٹھیک ہے کوئی بات نہ سمجھتے کیونکٹ ہے کہ گولڈ میں چلتے ہیں اچھا یہ لیں جی اب گولڈ کا چارٹ اوپن کی ہے اب گولڈ میں بھی وہی سیچویشن ہے ذرا اس کو غور سے دیکھ لینا ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ گولڈ کی سیلنگ بنی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کنفرمیشن تھی اور اب جو کنفرمیشن بنی ہے وہ یہ ہے یہ ڈو جی کینڈل ہے ٹھیک ہے یہ ڈو جی کینڈل ہے اور یہ سیل کی کنفرمیشن ہے اور اتنی بھی ڈو جی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس سے کنفرمیشن ہے کہ مارکٹ اٹھار سو تیس اٹھار سیس کی بھی اٹھار سو بیالیس جا سکتی یعنی کہ یہ مومنٹ یہ اس طرح پوسی بھلا ٹھیک ہے تو احتیاط کیجئے گا اپنا ذرا تو یہ ہے گولڈ کی سیچویشن اب گولڈ کے سپورٹ نرزیسن لیول سن لیں گولڈ کے سپورٹ لیول ہے نا وہ اٹھارہ سو چار ہے ٹھیک ہے چار سے بائے کرنی ہے اسل کا لگانا ہے سترہ سو نائٹی ایٹ ٹی پی اٹھارہ سو چودہ ٹھیک ہوگی ہی بات وہ جب تک مارکٹ اٹھار سو سترہ چار لیا پندرہ اس کے اوپر ٹارگٹ ہر سو تیس ہے پندرہ کے اوپر ٹارگٹ یہی اٹھار سو تیس اٹھارہ سو اٹھائیس بھی ریزیسن تھا لیکن تیس سے سیلنگ ہم سکیلپنگ کے طور پر کر لیں اگر تیس بریک ہو جائے تو دوسری ریزیسن اٹھتی ہے اٹھتی اگر بریک ہو جائے تو تھرڈ جو ریزیسن تھا وہ اٹھارہ سو فورٹی فور ہے یا فورٹی فائی پنتالس لگا رہے ٹھیک ہے کہ یہ بات لکھ رہے ہیں جو بتاتا رہتا ہوں یہ ہی ہے مارکٹ بھی ادھر یہ تو زیادہ مسئلہ کی بات سپورٹ کے بات کریں تو اٹھارہ سو چار اٹھارہ سو چار اٹھارہ سو چار کے بعد سترہ سو نوے سترہ سو نوے کے بعد سترہ سو بیاسی ٹھیک ہوگی بات اب ہم نیسٹ بات کر لیتے ہیں جناب دی ایک سو پانچ پر چل رہا ہے دیکھتا ہوں ایک نظر اس کو بہت رول ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سیل ہی ہوں اس نے بائی گیا تو گولڈ سیل اگر آج یہ سیل لاتا ہے ری ٹیسٹ کرتا ہے اس کو پیٹرن تو کنفرمی یہ ڈو جی کندل بنی ہے ریورسل کی علامت ہوتی ہے کہ شاید یہاں سے مارکٹ ریورس ہو جائے لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا اس کا ری ٹیسٹ کرے ہے تو پھر تو مدہ آ جائے گا پھر محروب آج سیچیشن اور یہ پھر یہ نیچے ہوگا ادھر وائز یہ اس کو اوپر بھی جب تک یہ مدہ تب آئے گا کنفرمیشن تو ہوگی ہے لیکن جب مین پیٹرن بنتا ہے وہ یہ ہے ایک ویسے یہ ڈو جی کندل اس لیے بند ہے یہ ریورسل کا اشارہ ہوتا ہے یہ جو کندل بنی ہے نا یہ ریورسل پیٹرن کا اشارہ ہوتا ہے یہ مطلب مارکٹ پھر واپس جانے والی ہے ریٹرن ہونے والی ہے اچھا اس کے علاوہ یو ایس آئل کی بات کر لیتا ہے یو ایس آئل کو اپن کرتا ہوں چاڑی یو ایس آئل دیکھ لیں آپ لوگ اب یہ دیکھیں یہاں پہ مارکٹ نے بائے رکھا ہے بائے کے بعد یہ نیچے اب یہ اس کا سیلنگ پوائنٹ ہے اب لوگ اس کو کوشی کریں کہ سیل کرنا چاہیے بائے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے بھی لیول تھے جانے یہ دو لیول اس کی نیچے نیچے مارکٹ ہے اس کو نیچے ہے یعنی کہ سیل کریں اس لیول کوپر ہمارا اثر ہو جائے گا وہ ڈی پی مارا یہ والا ہو جائے گا ٹھیک ہوگی بات یہ والا ٹی پی ہو جائے گا اور جب یہاں پہ آجے گی بیٹکوین کی بیٹکوین سلولی سلولی ڈاؤن کی طرف موو کر رہے ہیں اگر آن قریب اس کا سیگنل بھی دے دینے ابھی سیگنل تھی لیکن آپ کو بتاتا رہتا ہوں اپنی کوئی انٹر ہوا بھی ہے یا نہیں وہ اسے انٹری کا ٹائم تو ہے لیکن مارکٹ نے دو زہر لگانا بیس زہر لگانا چاہتی ہے مارکٹ اور یہ ریڈ لائن سا ہم نے انٹری شروع کرتے نہیں ہے اگر یہاں سے نہ انٹری شروع کر رہیں گے پہلے انٹری اکیس ہزار پانچو تے اکیس ہزار پانچو ہی مارکٹ پہنچی ہوئی ہے اکیس ہزار چھے تو چل رہی ہے بنتی تو ہے یہاں سے لیکن ویٹ کرنے میں تو یہ ہی کہوں گا کیونکہ مارکٹ نے یہ جو لائن تھی نا بائیس ہزار پانچو اس کے نیچے 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 کلوڈنگ دی ہوئی ہے لیکن یہ ایک الانکر فرم بائی دو بلکہ سوری بیس ہزار پانچو یا چھے سو یہاں سے بائی انٹری کرتے دیں گے ایسل بھی لگا لیں گے جو بھی ٹین پیپس کا جہاں دیکھیں ہنڈر پیپس کا ایسل تو ناکٹ ہم دیکھیں یہی انیلسی جاند گے ناکٹ ٹوڈنگ جب ہم بہت کہہ رکھے گا لائفی